یہ پھر سے آپ کا سواگت ہے دلی شراب گھوٹالے سے جڑا ہوا ایک اپڈیٹ منی لانڈرنگ معاملہ کیجریوال کی یاچکا پر ایڈی داخل کرے گی جواب دلی ہائی کورٹ میں ایڈی آج اپنا جواب داخل کرے گی ایڈی کے جواب پر تین اپریل کو ہائی کورٹ میں ہونی ہے سنوائی کیجریوال نے یاچکا میں ایڈی کی گرفتاری کو چنوٹی دی نیچلے دالت کے ریمانڈ آدیش کو دی ہے چنوٹی دلی شراب گھوٹالے سے جڑا ہوا منی لانڈرنگ کا معاملہ کیجریوال کی یاچکا پر ایڈی داخل کرے گی جواب دلی ہائی کورٹ میں ایڈی آج اپنا جواب داخل کرے گی ایڈی کے جواب پر تین اپریل کو ہائی کورٹ میں سنوائی ہونی ہے کیجریوال نے یاچکا میں ایڈی کی گرفتاری کو چنوٹی دی ہے نیچلی عدالت کے ریمانڈ آدیش کو چنوٹی دی گئی ایڈی کیجریوال نے تتکال رہائی کی مانگ کی ہے دیکھیں ایڈی کیجریوال پندرہ اپریل تک یوں تو جیل میں رہنے والے ہیں ایڈی کہہ رہی ہے کہ سیوگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اس بیچ معاملہ ہائی کورٹ میں اور ایڈی کیجریوال اپنی جو گرفتاری ہے اس کو گیر جواب بتا رہے ہیں اور ایسے میں دلی ہائی کورٹ میں ایڈی آج اپنا جواب داخل کرے گی اس کے بعد تین اپریل کو معاملے پر سنوائی ہوگی ایڈی کیجریوال نے اس اپیل میں اس یاچکہ میں تتکال رہائی کی مانگ کی ہے نیچلی دالت کے ریمانڈ آدیش کو اس میں چنوٹی دی گئی ہے نیچلی دالت نے یہاں پر دیکھئے زاہر طور پر کوئی رہت نہیں دی راؤزوینیو کورٹ نے دونوں بار ہی پہلے ریمانڈ پر دیا اور اس کے بعد نے اب نیای خراسط میں ایڈی کیجریوال کو بھیج دیا ہے پندرہ اپریل تک کے لیے ایڈی کیجریوال نیای خراسط میں ہے اس بیچن کے لیے کوئی رہت نہیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا کچھ رہت ہے کیونکہ نیچلی دالت کے ریمانڈ آدیش کو سنوٹی دی گئی ہے اور ایڈی کیجریوال نے اس پر تتکال رہائی کی مانگ کی ہے کیجریوال کی یاچکہ پر ایڈی اپنا جواب داخل کرے گی دلی ہائی کورٹ میں ایڈی اپنا جواب داخل کرے گی اور آگے تین تاریخ کو معاملے پر سنوائی ہوگی تب دیکھنا ہوگا کہ ایڈی کیجریوال کے لیے یہاں سے بھی کوئی رہت ملتی ہے یا نہیں اور اب چلی آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے امریکہ چناؤ میں دھرم کی انٹری ہو گئی ہے پہلے میک امریکہ گریٹ اگین اب عیسائیت کی قسم دے رہے ہیں ٹرمپ سمرتکو کو بفادار رہنے کی دلا رہے ہیں شپت پانچ ہزار کروڑ روپے میں بائیویل بھی بیچی جا رہی ہے یہاں پر یہ بڑی جانکاری بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے ٹرمپ عیسائیت کی قسم دے رہے ہیں سمرتکو کو بفادار رہنے کی شپت یہاں پر دلائی جا رہی ہے امریکہ میں نومبر میں راستپتی چناؤں ہونے کے لیے موجود راستپتی جو بائیڈن اور پورو راستپتی دورال ٹرم کے بیچ میں مقابلہ لگاتار جاری ہے چندہ جٹانے کے ماملے بائیڈن آگے ہیں وہیں تمام مقدمے جیل راستپ نے اس بار دھرم کارڈب کھیل دیا ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ پچھلے چناؤں میں ان کے نام میک امریکہ گریٹ اگین تھا اس بار ان کی ریلیوں کے آکھر میں دھرم سے جڑا ہوا نوٹ پڑھا جا رہا ہے ساتھی دھارمک سنگیت بھی گونجتا ہوا نظر آتا ہے جو شیلی بھاشر کے ساتھ ٹرمپ لوگوں کو عیسائیت کا واسطہ دے کر عیسائی دھرم کی رکشہ کا سنگلپ بھی دلاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دعا دے کاریوکر میں ٹرمپ کے ساتھ موجود کچھ پادری یا جو دھاربی پرچار کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ دھیان کریں ایشور سے پراتنا کریں کہ ہم اپنے دھرم کا گورف کبھی نہیں کم ہونے دیں گے یہ کہا جاتا ہے جو چناؤی یاترہیں ہوتی ہیں اس کے دوران اس اپیل پر سبحہ میں موجود تمام لوگ سر جھکا کر مون بھی ہو جاتے ہیں ساتھی آپ کو دعا دے پانچ ہزار روپے میں بائیبل بھی بیچی جا رہی ہے دھرم کا مارگ اپنانے کا نارہ دیا جا رہا ہے ساٹھ ڈالر یعنی کی قریب قریب پانچ ہزار روپے کا بائیبل بیچنے کا ویڈیو پوست کیا تھا پچھلے دنوں جس میں لی گرین بوڈ کے گیت گوڈ بلیس دا یو ایس اے اس کے بول تھے انہوں نے میک امریکہ پری اگین کا نارہ بھی دیا تھا ٹرمپی سائی دھرم پرچارکو کا سمرتن کر پانے کے لیے خود کے ابھیان کو دیش کی آتما کی لڑائی بتا رہے ہیں وہ خود کو اشور بتانے اس سے بچ رہے ہیں پر ان کے جو صحیح یوگی ہیں وہ پربو ایشو سے ان کی طلعہ کر رہے ہیں پورو راشت پتی اور جیجس دونوں کو کٹر پنتی برشت سرکار اور دوارا گرفتار بھی کیا گیا تھا تو ایسے تمام جو باتیں ہیں وہ کئی جا رہی ہیں لیکن جو نیا داو اب چناو کو دیکھتے ہوئے فرم کھیل رہے ہیں پلکل تو امریکہ چناو میں دھرم کی انٹری اور پلکنی سے لے کر پوری جانکاری آپ تک پہنچائی ہے بڑتے خبروں میں آگے بازار میں پرانا سونا آنے کا ٹوٹ سکتا ہے اس سال ری سائیکل سونا 10% تک بڑھ سکتا ہے 228.8 تن تک پہنچ سکتا ہے سونا 2023 میں یہ 117.1 تن تھا تو بڑی جانکاری آپ کو دیرے بازار میں پرانے گولڈ کا ٹوٹ سکتا ہے ریکارڈ اور اس سال ری سائیکل گولڈ 10% تک بڑھ سکتا ہے 128.8 تن تک پہنچا سونا پہنچ سکتا 2023 میں 117.1 تن تھا آگے بڑھتے ہیں راجستان سے خبر راجستان کی بیکانیر میں سبھاؤں کی تیاریہ بجپی میں پی ایم موڈی آمیش شاہ یوگی کی ڈیمانڈ ہے اور کانگریس میں پریانکا گاندھی آشو گیلو ڈوٹاسڈا کی ڈیمانڈ ہے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ راجنات کی سبھا کولایت میں سمپھا مانی جا رہی ہے تو یہ آپ کو فیلہ الہم بڑی خبر کی طور پر بھی بتا رہے ہیں کہ راجستان کی اگر بات کرے تو بیکانیر میں سبھاؤں کی تیاریہ کی جا رہی ہے اگر ڈیمانڈ کی بات کی جائے پی ایم موڈی کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ آنو شاہ کی ڈیمانڈ اور ملڈوزر بابا یعنی کہ اتر پردیش کی مکھی منتری یوگی ادیتنات کو سب ہی راجیوں میں کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سبھا چناؤ یا پھر الگ الگ راجیوں کی جو بھیدان سبھا چناؤ ہوتے ہیں وہاں پر ضرور سی ایم یوگی ادیتنات کو بھیجا جاتا ہے کیونکہ جب سی ایم وہاں پر پہنچتے ہیں ان کا باشن ہوتا ہے تو لوگ اس سے کافی زیادہ پروافت ہوتے ہیں اور کونگوز پارٹی کی بات کریں پریاکا گاندھی آشو گیلو ڈوٹاسرا ان کو کافی زیادہ پسند دکیا جاتا ہے راجستہ میں اور شریعہ آگے بڑھ رہے ہیں بات ہوگی سرکار نے مارچ میں جی ایس ٹی سے ایتو چنل و سات آٹھ لاکھ کروڑ جو ٹائے ہیں یہ دوہزار تیس چوبیس کا دوسرا بڑا کلیکشن ہے پورے سال میں بیس لاکھ کروڑ کی کمائی ہوئی ہے دیکھیں جی ایس ٹی لاغو ہونے کے بات سے لگاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ایس ٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس بار کی اگر بات کرتے ہیں تو جی ایس ٹی سے ہی ایک دس چنل و سات آٹھ لاکھ کروڑ روپے کمائی گیا ہے پورے سال میں بیس لاکھ کروڑ روپے کے کمائی جی ایس ٹی کے ذریعے سرکار نے کی ہے تو کل ملا کر اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ایس ٹی کے ذریعے سرکار کی اچھی کمائی ہو رہی ہے اور لگاتا جی ایس ٹی جو جھٹانے کی بات ہے اس میں آنکڑوں میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے ریکارڈز ٹوٹ رہے ہیں آب الکل دیکھیں اگباروں میں بھی اس کا ذکر ویت منٹرالے نے اسے لے کر جانکاری شیئر کی ہے ویت منٹرالے کے بیان کی اگر بات کرے تو یہ کہا گیا ہے کہ مارچ دو ہزار چوبیس کے لیے سکل جی ایس ٹی راجسو میں سالانہ آدھار پر 14.5 پر تیشت کی وردھی کے ساتھ 1.78 لاک کروڑ روپے کا دوسرا سب سے بڑا کلیکشن دیکھا کیا اور گھریلو لین دیر میں 17.6 پر تیشت کی بڑھتری ہونے سے کر کلیکشن میں یہ اچھال درج کیا گیا ہے ساتھ یہ آگے بیان میں یہ لکھا گیا ہے کہ مارچ مہینے میں ڈرپنٹ کے بعد شد جی ایس ٹی راجسو 1.6 لاک کروڑ روپے رہا جو ایک سال پہلے کی سمان عبدی کی تلنا میں 18.4 پر تیشت ادھک ہے چلی اور اب آگے بڑھیں گے بات اب ہوگی وستارہ آئر لائن کی دراصل 50 فلائٹس رد کر دی گئی ہیں پائلٹس کی ڈیوٹی پر نہ آنے سے یہ سمسیہ بڑھی ہے آج 60-70 فلائٹس جو کی کینسل ہو سکتی ہیں ایئر بس اے 320 فلیٹ کے فرسٹ آفیسر ڈیوٹی سے گائب ہیں ایئر انڈیا میں مرجر سے بدلے گا سیل دی سٹرکچر 70 گھنٹے کی جگہ ہے اب 40 گھنٹے کا فیگسٹ پے بھی ملے گا دراصل وستارہ کی طرف سے جانکاری یہ دی گئی کہ وستارہ الائنس کی پروکتہ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دن میں پائلٹ کی سنخیہ میں کمی آئی ہے اور اسی وجہ سے فلائٹس کو کینسل کرنا پڑ رہا ہے ہم نے اپنی نیٹورک میں پریابت کنیکٹیوٹی سنشت کرنے کے لیے اپنی جو اڑانے ان کی سنخیہ کو آئیستھائی روپ سے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ وستارہ نے یاتریوں کو دکت کے لیے مافی بھی مانگی ہے لیکن اڑان برد ہونے کی سنخیہ کے بارے میں فلحال 50 فلائٹ رد ہونے کی جانکاری مل رہی ہے سمسیہ سے نپٹنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح نے ان کو وہاں پر تینات کیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ یاتری سفر کر سکے اور یاتریوں کو اس میں پریشانی بڑے سکرین پر کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو پریشانی سامنا کرنا پڑ رہا ہے پشن بنگال اور اسم کے بات اب کیرل میں بھی موسم کی مار جھل رہے ہیں لوگ اور کیرل کے کئی تٹیے گاؤں اور شہر میں بار کے حالات بن گئے ہیں اور دیکھے بات یہاں اگر کللم شہر کسیتی خراب ہے رویوار کو اونچی لہروں کے کارن گھروں میں پانی گھز گیا اور کئی امارت نشٹ ہو گئی ہے اس کے بعد اس گھلت پربندھن کی وجہ سنکت آیا سپریم کورٹ کی فلال یہ ٹپنی ہے اور چلی آگے بڑھ رہے ہیں افتار پارٹی میں شامل ہوئے جگن مہن ریڈی آل پسنکھ نیتاؤں نے دی تھی افتار پارٹی شریف ستیہ سائن زلے کی قادری میں کارکرم ہوا بس یاترہ پر ہیں آندھر کی مکہ منتری جگن مہن ریڈی میمان تا سدھم یاترہ کے زریعے لوگوں سے جڑ رہی ہیں ریڈی تو افتار پارٹی میں جگن مہن ریڈی شامل ہوئے ان کی یاترہ چل رہی بس یاترہ اور اس در میں میمان سدھم کی در سے اس میں بڑھے گا 24 25 دیش میں GDP گروہ جو بھارت کی ہم بات کریں تو سات فیزدی کی در سے بڑھتا ہوا نظر آرہ ایشیا ہی دیش وں کی گروہ ریٹ جو کی 4.5 فیزدی رہنے کا نوان ہے لیکن اگر ہم خاص طور پر بھارت کو آگے پوسٹ جسے لے پوری جانکاری شیئر کی ہے سوشل میڈیا پر راجنا سنگھ نے پوری جانکاری شیئر کی کہ رکشہ نیریاد پہلی بار 21000 سوشل پوری راجنا سوشل پوری سوشل سوشل بھارت پوری شیئر بھارت بھارت سوشل 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 خوری جان پوری سوشل ڈیو ڈیو آن م ڈیو 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 جان سوشل پوری شیئر ایک کسی پارٹی کی بات نہیں سب کو بھارا ہے پریوار آگے بڑھتے بات ہوگی ریکارڈ کی ریز سونا ایک سال میں پندرہ فیصد بڑھا شہر بازار پچیس فیصد بڑھا اور سونا آرسٹھ ہزار چھہسو ترہیسٹھ روپے پر پہنچا ہے سینسیکس نے پہلی بار چوہتر ہزار دو سو پچپن انگ کو کوچھ ہوا ہے تو دیکھیں ایک طرف جہاں سونی کی ریٹس میں لگاتا رہے اضافہ ہو رہا ہے وہی بات اگر کی جائے شہر بازار کی تو شہر بازار میں بھی اچھی خاصی بڑھت ہے بھلا بلکل کیونکہ نئے تیویتی ورش کی بات کر رہا ہے تو پہلے دن آرتھک مرچے پر ہی اچھی خبر آئی کیونکہ کل سے جو نئے فائننشل ایئر ہے وہ شروع ہویا ہے ایسے ہم اچھی خبر اس کو کہہ سکتے ہیں سونا 79,000 روپے کی قریب پہنچ گیا ہے شہر مارکٹ میں بھی اچھا ریکارڈ درج کیا ہے جس کا پوجہ بھی ذکرہ کر رہی تھی در سکل ہم بات کریں جی ڈی پی کی وہ بھی اس کو لے کر بھی اچھی خبر یہ ہے بات اگر کریں ہم جی ایسے چی ریکارڈ کی تو اس کو لے کر بھی اچھی خبر ہے وستوی بھی ہم سیوہ کرسنگرے یعنی جی ایسے چی مارچ میں 1.78 لاکھ کروڑ روپے پر پہنچ گیا ہے سالان آدھار پر 11.5 فیز دی اس میں اضافہ ہوا ہے ریکارڈ کی ریس میں سونے کی بات کر رہا ہے ایک سال میں 15 فیز دی یہ چڑھا ہے شیئر بازار کی بات کریں تو 25 فیز دی یہ چڑھا ہے سونے 14,011 روپے مہنگا ہوا ہے اور مہنگا ہو کر 68,663 پر یہ پہنچ گیا ہے تو کل ملا کر اگر ہم بات کریں شیئر بازار کی تو وہ بھی ایک اچھے آنگ پر اچھلتا ہوا نظر آیا ہے آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے تین بار کانگریس اور ایک بار بی جی پی کی ہار راجستان کی 25 سیٹوں پر تین بار کانگریس ہاری ہے جبکہ ایک بار بی جی پی سبھی 25 سیٹوں پر ہاری تھی آپ کو بتا دے کہ اشوک گہلوت پائلٹ کے کاریکال میں 25 سیٹوں پر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا 1984 میں کانگریس ایک بار سبھی سیٹوں پر جیتی 2014 کی بات کریں 2019 کی بات کریں تو اس میں بی جی پی سبھی سیٹوں پر بی جی پی نے جیت درج کی تھی تو تین بار کانگریس اور ایک بار بی جی پی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کہیں نہ کہیں یہی وجہ ہے کہ اب چاہے بی جی پی ہو چاہے کانگریس اور دونوں پوری طاقت کے ساتھ اب ان چناف کی تیاریوں میں جھٹی ہوئی ہے بڑتے خبروں میں آگے راجستان میں بی جی پی کا مشن 25 اور رکینتری گریمنٹری امیت شاہ نے دورے کے دوسرے دن جوتپور میں بیٹھٹ لی یہ صرف بیٹوں کو پی ایم سی ایم بڑھانا چاہتے ہیں امیت شاہ کا یہ سٹیپمنٹ آپ کو بتا رہے وپکش کے لیتا جیل میں ہے تو لوگتنتر تو خطرہ بتا رہے ہیں رشتہ چار کریں گے تو جیل جانا ہی ہوگا مشہ کا یہ بیان آگے بڑھتے ہیں بنگال کی پی ایم شیخ حسینہ نے وپکش کو للکا رہا ہے فلحال اور آپ کو بتا دے کہ بائیکوٹ انڈیا کہنے والی ساریاں جلائیں حسینہ کہہ رہی ہیں پتنیوں کی ساریاں جلائیں مسالوں کے بھوک پر بھی سوال کھڑے کرتے ہوئے فلحال وہ نظر آئی مسالوں پر بھی وہ کا جو ہے اس کو لیکنے سوال کھڑے کہ پی ایم شیخ حسینہ نے وپکش کو للکا رہا ہے اور آج جو انڈیا کو لیکنے ٹپڑی کر رہے تھے ان کو فلحال وہ للکا رہتے ہوئے نظر آئے اب بلکل دیکھیں اگباروں میں بس کا ذکر بانگالدیش میں انڈیا بائیکوٹ کیمپن کے خلاف بولی پی ایم شیخ حسینہ پہلے اپنی پتنی کی ساریاں جلاؤں دیکھیں بی این پی نسپرشٹ نہیں کیا ہے حسینہ نے وپکشی پارٹیوں کے کتھت انڈیا آؤٹ کیمپن کو لے کر قرارت جواب دیا ہے اور حسینہ نے کہا کہ وپکش نیتاؤں کی پتنیوں کے پاس کتنی بھارتی ساریاں ہیں جب وہ لوگ اپنے پارٹی آپس کے باہر اپنی بیویوں کی ساریاں جلائیں کے تب ہی یہ ثابت ہوگا کہ وہ بھارت میں بنی چیزوں کا بوائیکوٹ کر رہے ہیں چلی آگے بڑھ رہے ہیں پانی کے اندر ایلینز امریکی سرکار کرے گی جانچ کالی فونیا میں دیکھا گیا یو ایسو تھٹ کے پاس سمدر کے تل میں دیکھا یو ایسو نوسینہ کی سونار ریکارڈنگ سے یہ پتا چلا اور پہلے بھی انڈر وارٹر جہاچ دیکھا گیا ہے تو یہ دیکھیں تصویریں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نوسینہ کی سونار ریکارڈنگ سے یہ پتا چلا ہے پانی کے اندر ایلینز کا ذکر ہو رہا ہے پہلے بھی انڈر وارٹر جہاچ جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اور کل ملا کر اب اس پوری معاملے کو لے کر جانچ ہوگی امریک کے سرکار اس پوری معاملے پر جانچ کرے گی اور اچھلے آگے بڑھیں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے ناسا نے انترک شیاتریوں کے لیے آویدن مانگی ہے ناسا نے پشلی بار دس لوگوں کو چنا تھا بارے ہزار امیدواروں میں سے دس لوگوں کو چنا گیا تھا ایک کی ٹریننگ پر تیراسی کروڑ تک کا خرچ اس میں آئے گا اور دیکھئے یہ بڑی جانکاری ہے ناسا سے جڑی ہوئی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ناسا نے پشلی بار کیونکہ دس لوگوں کو چنا تھے ایک بار پھر سے آویدن مانگے ہیں ناسا نے انترک شیاتریوں کے لیے بارے ہزار امیدوار تھے جس میں سے ماتر دس لوگوں کو چنا تھا کیونکہ ایک ایک کی ٹریننگ میں تیراسی کروڑ روپے کے خرچ آنے کی اس میں سمبھاب نہ تو دیکھئے ناسا نے انترک شیاتریوں کے لیے آویدن دیا ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف جہاں ناسا نے پشلی بار دس لوگوں کو چنا تھا تو بارہ ہزار امیدواروں میں اسی دس کو چنا گیا تھا اور ایک کی ٹریننگ پر تیراسی کروڑ خرچ گئے تھے بڑھتے ہیں خبروں میں آگے شاہ کے دورے کے بعد زور پکڑنے لگا پرچار بیجی پی 19 تو کانگریس آٹھ سیٹوں پر مجبوط بیجی پی کمزور تو کانگریس کا مجبوط سیٹوں پر فوکس ہے بیجی پی کا شکھاوتی سیٹ پر فوکس ہے تمام پارٹیاں رڑنیتی بناتے ہوئے آگامی لوگ سبح چناو میں چناوی بیدان میں اتر رہی ہے اور پورے دمکم کے ساتھ چناو لڑنے کی تیاری میں ہیں اب شاہ کے دورے کے بعد دیکھیں پرچار پرسار کا جو دور ہے وہ زور پکڑنے لگا ہے بیجی پی کا شکھاوت سیٹ جو ہے اسی لگتار بیجی پی اس پر فوکس کر رہی ہے مجبوط کر رہی ہے بڑھتے ہیں آگے دیکھیں انگدان کے بدے دھندہ انگ پرتیار اوپرن کی فرضی نو سی کا ہے پورا ماملہ ہے 35002 انگ پرتیار اوپرن کروانے کی نو سی لے جاؤ یہ فلال لادش دیا گیا اور آگے بڑھ رہے ہیں پلان اکرامک اور بھاوناتمک رنیتی سنگ آلپسنکھیک ووٹ بینک پر بیجی پی کی نظر ہے سیند ماری کی تیاری ہے راجستان کی چالیس ویدان سبہ سیٹ پر آلپسنکھیک بہل 18 پر زیادہ فوکس ہے دیکھیں کل ملا کر چناوی جیت میں بہت ہی باریکی سے خر کوئی اپنا گھنک بٹھاتا ہوا نظر آتا ہے ایسے میں یہ جو لگاتا پرچلیت رہتی ہیں باتیں ہیں کہ آلپسنکھیکو کا ووٹ بیجی پی کو نہیں ملتا لیکن پچھلے اگر آنکڑوں کو اٹھا کر دیکھیں تو چناو کے ساتھ ساتھ ہر بار کے چناو کے ساتھ ساتھ جو اضافہ ہے وہ لگاتا دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس بار بھی پلان تیار ہے سیند ماری کا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بیجی پی آلپسنکھیک ووٹ بینک پر نظر گڑائے بیٹھی ہے اور سیند ماری کی تیاری بھی ہے مائیواتی سے پہلے بھتیجے آکاش سنبھالیں گے موچا آکاش اور مائیواتی کا ساتھ دنوں میں سے پیسٹ جن سبھائیں اور چھے اپریل کو آکاش نگینہ سے جن سبھا کو سمبوتی کرتے ہیں سرائیں گے یوپی میں ریلیوں کے بعد ساؤت میں بھی کریں گے ریلی تو بارہ اپریل سے سیاسی میدان میں اتریں گے مائیواتی دیکھے لوگ سبا چناو مائیواتی نے اکیلے لڑنے کا اعلان کیا اور اب تمام جو سیٹ ہیں امیدواروں کی گھوشنا بھی کی جا رہی یہ لگتار اور مائیواتی سے پہلے بھتیجے آکاش سنبھالیں گے موچا آکاش اور مائیواتی کا ساتھ دنوں میں پیسٹ جن سبھائیں اور جن سبھاؤں کے ذرقے بی ایس پی کی پکش میں ووٹ کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ظاہر طور پر مائیواتی وپکش سرکار پر نشانہ ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور 12 اپریل سے سیاسی میدان میں اتریں گی مائیواتی چنانب بھائشکار اب صرف رسم ادائی کی اس خبر کو لے کر آپ کو اور زیادہ جانکاری فلال اوستار سے دیتے ہیں نقصالیوں کی دھمکی پر مرداتا کے ووٹ کی چوٹ نقصال وارداتوں میں 6 سال میں 76% کی کمی نقصال پرباوش شیطروں میں بھائشکار کا ویرود لگاتار دیکھنے کو مر رہا ہے نقصالیوں کی دھمکی پر مرداتاوں کے ووٹ کی چوٹ کو ملی ہے اور نقصال پرباوش شیطروں میں بھائشکار کا جو ویرود ہے وہ بھی فیلحال کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چلی آگے بڑھ رہے ہیں شاہ سر نے کلاس میں پوچھے سوال کتنے پننا پرمک بنا لی ہے جوپور میں بیجی پی کی سہیوکتو کور کمیٹی کی بیٹھر ایک گھنٹے تک چناؤں میں جیت کے رنیتی بتائی دیکھیں دو دن کے لیے راجستان میں پہنچے مرودھرا میں پہنچے روچو کیا اور زبردست طریقے سے وہاں پر شکتی پردشن کیا اس کے ساتھ ہی کلاس بھی لی کلاس بھی کی تیاریاں کیا ہیں کتنے پننا پرمکو پر آپ نے کام کیا جوپور میں بیجی پی کی سہیوکتو کور کمیٹی کی بیٹھر کو ایک گھنٹے تک چناؤں میں جیت کی رنیتی بتائی دیکھیں راجستان میں لگاتا سبھی لوگ سے بس سیٹو پر بیجی پی کی نظر ہے اور ایسے میں جب خود گری منتری آمچہ وہاں پر پہنچے تو جم کر کلاس بھی لی اور اس کلاس میں ایک طرف جہاں سوال جواب ہوئے تو وہیں جیت کا منتر بھی دیا